پیش خدمت ہے کہانی حمزاد سیزن 3 کا بیسوں حصہ اپنے آپ پر غصہ آنے لگا نہ جانے میں اب کیوں اتنا بے بس ہو چکا تھا اور نہ جانے کیوں اس لڑکی کے چکر میں پڑھ کر اس مصیبت میں پھنس گیا تھا بس ایک بار مجھے وضو کرنے کا موقع مل جائے تو میں حمزاد کو دوبارہ حاصل کرلوں اسے بلالوں اور پھر ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں انہیں ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دوں انہیں ایسی بھیانک سزا دوں کہ انہیں پتہ جل جائے کہ شیخ ظاہر سے پنگا لینے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے مگر بے بسی نے تو میرے جیسے حواس موتل کر کے رکھ دئیے تھے کتنی دیر وہی بے بسی کے عالم میں پڑھ رہا پھر ایک دم خیال آیا کہ بھوک سے تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں ظالموں نے ابھی تک تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا دن کا کون سا حصہ تھا کچھ معلوم نہیں تھا پھر کافی دیر کے بعد جھومپڑی کا پردہ ہٹا اور ایک آدمی اندر ہاتھ داخل ہوا جس نے ہاتھ میں کھانے کی ٹری اٹھا رکھی تھی اس میں روٹی اور دال دال بھی عجیب سی پتلی اور روٹی بھی سوکھی ہوئی تھی پانی کا کلاس اس نے وہ میرے سامنے رکھ دیا اور میرے دونوں ہاتھ کھولنے لگا بھائی خدا کے لیے میری دونوں ٹانگوں کی رسی کھول دو ایک ہی جیسے لیٹے لیٹے نہ جانے کتنی دیر سے پڑا ہوا ہوں تھک گیا ہوں لیکن وہ دونوں ہاتھوں سے رسی ایسے کھول رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو بھائی کچھ بولو تو صحیح میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا مگر اس نے صرف میرے ہاتھوں کی رسیاں کھولی اور برطن میرے سامنے رکھ کر خاموشی سے اٹھا اور واپس پلٹ گیا تو کیا اب مجھے کھانا بھی جانوروں کی طرح کھانا پڑے گا یہاں سے بھاگ نکلنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بھوک بھی بہت لگ رہی تھی پھر میں نے چاروں نہ چار کھانا شروع کر دیا کھانا کھانے کے بعد برطن ایک طرف کر دیئے کافی دیر گزر گئی پھر وہی آدمی داخل ہوا خاموشی سے برطن اٹھا کر چلا گیا نہ جانے اس بیچاری زوبیہ کا کیا حال ہوا ہوگا ہم پتہ نہیں جنگل میں کس جگہ پڑے ہیں کیا معلوم یہاں کوئی آتا بھی ہے یا نہیں اگر اسی جنگل میں یہ ڈاکو ہمیں مار ڈانے اور ہماری لاشیں بھی یہاں کہیں نہ ملیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا میں ان لوگوں سے رہائی ضرور حاصل کروں گا اور ان سے انتقام بلوں گا ان کو ایسا چھٹی کا دودھ یاد کراؤں گا کہ ہمیشہ یاد رکھیں گے بلکہ ان لوگوں کو زندہ چھوڑنا انسانیت پر ظلم ہوگا مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے میرے پاؤں بھی بندے ہوئے تھے اور ہاتھ بھی دوبارہ باندھیے گئے بلکل ہلنے سے بھی کاثر تھا اچانک پھر وہ آدمی اندر داخل ہوا آگے بڑھ کر اس نے روزدار ٹھوکر میرے پاؤں پر مارتے ہوئے کہا ابے اٹھ کیا باپ کے ڈرائنگ روم میں سو رہا ہے ان کے الفاظ پر غصہ تو بہت آیا مگر میں ہونٹ بھیج کر رہ گیا اس آدمی نے میرے دونوں ٹانگوں سے بندی ہوئی رسی کھولی ہاتھوں کی رسیاں بندی تھی پاؤں کی رسیاں کھولتے ہی اس نے مجھے کہا چل اٹھ میں آگے بڑھنے لگا کہاں لے جا رہے ہو بھئی چل جیسا کہتا ہوں آگے آگے چل بولنا منع ہے اس نے کہا میں آگے چلنے لگا میں دلی دل میں سوچنے لگا نہ جانے مجھے کہاں لے جا رہا ہے اور وہ زوبی نہ جانے وہ بیچاری کہاں ہوگی اور اس کا کیا حال ہوگا آگے خیمے سے باہر نکل کر دائیں طرف پکڈنڈی پر چلنے لگے وہ مجھے دھکے دیتا جا رہا تھا چل بے تیز چل میں پکڈنڈی پر آگے کی طرف بڑھنے لگا پکڈنڈی پر چلتے چلتے ہم کافی دور نکل آئے اور پھر چلتے چلتے مجھے پانی کی آواز سنائی دینے لگی میں یہ دیکھ کر ہنال آئے گیا کہ سامنے شاید دریاء تھا جو ابھی یہاں سے تو دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر اس پکڈنڈی کے درمیان جھاڑیوں کے اس پار پانی کے چلنے کی آواز ضرور سنائی دی رہی تھی میری حیرانی کی کوئی انتہا نہ تھی جب میں اس وقت پانی دھوننے کے لیے نکلا تھا تو مجھے یہاں کہیں دور دور پانی کی مجودگی کا حساس نہیں ہوا تھا مگر اب یہ دریاء شاید وہاں سے کافی دور تھا اس لیے مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکا جب اب پکڈنڈیوں کے اختتام پر پہنچے تو وہاں ایک کچھا راستہ دائیں طرف جنچے اتر رہا تھا رستے پر چلتے ہی سامنے چھوٹا سا کھلا میدان نما جگہ نظر آئی اور اسی میدان کے ساتھ ساتھ دریاء بہ رہا تھا اس کے کنانے ڈاکوں کا سردار پاؤں پسارے ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے دو ڈاکوں بڑے مودبنداز میں کھڑے تھے آدمی مجھے دھکیلتا ہوا سردار کے این سامنے لے گیا سردار آدمی حاضر ہے اس آدمی جو مجھے دھکے دیتے ہو وہاں لے کر گیا تھا سر جھکا کر کہا ٹھیک ہے اچھا بتا بے تو کون ہے سردار نے موچوں کو تاؤں دیتے ہوئے کہا بڑے عجیب انداز میں مجھے کھو رہا تھا سردار مائی باب غریب آدمی ہوں اچھا غریب آدمی ہے سردار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مکہ بالتے ہوئے بولا غریب آدمی ہے اور ایک لڑکی لیے جنگل میں گھوم رہا ہے وہ بھی اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی سچ سچ بتا تو کون ہے اور اس جنگل میں کیا کر رہا ہے سردار میں نے کہا نہ میں غریب آدمی ہوں آپ تو طاقت والے ہیں مجھ جیسے غریب آدمی کو آپ کیا کریں گے مجھے مار ڈالیں گے یا مجھ سے مال متا چین لیں گے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اور اگر مجھے مار ڈالیں گے تو مجھے مار ڈالنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا ہاں تو بتا جمالے اس کا کیا کرو سردار نے ایک ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سردار میرا خیال ہے کہ لڑکی رکھ لیتے ہیں یہ آدمی بیکار ہے ہمارے کسی کام کا نہیں اسے مار کر دریا میں پھینک دیتے ہیں لڑکی تو ہمارے کام آئے گی نہ سردار اس نے ایک آنکھ شیطانی سے دباتے ہوئے کہا سردار اس کی بات سن کر کہکہ لگا کر بولا بکواس بند کر گے ہمارے کام نہیں بلکہ میرے کام آئے گی اس کی بات سن کر ایک لمحے کیلئے تو میں اندر تک لرز کر رہ گیا سردار نے گویا اس آدمی کی بات پر مہر سبت کر دی ہاں ٹھیک ہے مجھے بھی یہ آدمی بیکار لگ رہا ہے تو جمالے اس طرح کر تو ہی اسے پکڑ کر لے جا دریا کے کنارے گولی مار کر اسے دریا میں پھینک دے کہاں کتے بچارے اس کی لاش بھمبورتے پھریں گے دریا میں خود ہی گل سڑ جائے گی لاش اور ہاں میرے سامنے اس کو گولی مت مارنا میں نرم دل کا آدمی ہوں رحم دل ہوں ذرا دور لے جائے سے اور ہاں اسے جلدی سے ختم کر کے آجا جھومپڑیوں میں ہم وہاں سے آج رات نکل جائیں گے اب ہمیں یہاں اور نہیں ٹھہرنا یہ کہہ کر سردار نے جمالے کو اشارہ کیا اور خود اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر بڑھ گیا جمالہ خوشی خوشی میری طرف لپکا مجھے پکڑ کر اس نے مجھے دھکیلتے ہوئے دریا کی طرف ہنکنا شروع کر دیا وہ مجھے لے کر وہاں سے کافی دور جانا چاہتا تھا کیونکہ سردار نے حکم دیا تھا کہ اسے یہاں سے دور لے جا کر مار ڈال وہ مجھے لیے ہوئے دریا کے آکے بڑھنے لگا میں خوف سے دریا کی طرف دیکھنے لگا میری موت یقینی تھی مجھے یقین ہو چکا تھا کہ دریا کے کنارے پہنچ کر وہ جمالہ مجھے گولی مار دے گا اور پھر مجھے دریا میں پھینک دے گا میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا اب اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا دریا کے نزدیک پہنچ گئے تھے اور اس کے کنارے کنارے آگے بڑھ رہے تھے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ پانی تو میرے سامنے ہے اور اگر وضو کا مسئلہ حل ہو جائے اگر ایسا ہو جائے تو میں پھر حمزاد کو بلا سکتا ہوں تو مجھے فوراں دریا میں چھلانگ لگا دینی چاہیے مگر نہیں ایسا نہ ہو کہ دریا میں کسی پتھر یا چٹان سے ٹکرا کر زخمی ہو جاؤ اور وضو سے پہلے ہی میرا کام تمام ہو جائے مگر جو کچھ کرنا تھا ان چند لمحوں ہی کرنا تھا میں نے کہا بھائی کیا تم میری آخری خواہش پوری کر سکتے ہو میں نے اس ٹاکو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کا نام جمالہ تھا جو مجھے دریا کی طرف آگے لے جا رہا تھا وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا کیا کہنا چاہتے ہو میری خواہش ہے کہ میرے ہاتھ کھول دو اس آدمی نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا دریا کے کنارے پہنچ کر وہ کھڑا ہو گیا اور بندوق سیدھی کرنے لگا بھائی خدا کا واسطہ تمہیں میری بات مان لو میں تمہارے آگے ہاتھ چوڑتا ہوں اسے میری آخری خواہش سمجھ لو مر تو میں نے ویسے بھی جانا ہے لیکن اگر تم میری اسے آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دو تو مجھے بہت خوشی ہوگی میں نے محصومیت سے کہا اسے شاید مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے میری آخری خواہش سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ کھول دئیے اور پھر پیچھے ہٹ کر بندوق سیدھی کرنے لگا اور پھر اچانک میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا سوچ لیا نہ جانے اس وقت میرے اندر اتنی پھرتی اور تیزی کیسے آ گئی شاید موت کا خوف تھا جان جانے کا خوف تھا میں نے اچانک بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور اپنی ٹانگوں کا ایک بھرپور وار اس کی پسلیوں میں کیا بندوق سیدھی ہوتے ہوتے اس کے ہاتھوں سے دور جا گری اور وہ اون کی آواز نکالتے ہوئے پیچھے جا گی رہا میرے لیے بس اتنا لمحی کافی تھا میں نے فوراں دریاء میں چھلانگ لگا دی دریاء میں گرتے ہی میں تیزی سے آگے کی طرف تیرنے لگا پیچھے سے مجھے فائرنگ کی آواز سنائی دی شاید وہ مجھ پر فائر کر رہا تھا مگر تیراکی میرے کام آگئی میں تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگا میں ادھر ادھر جل دے کر آکے بڑھ رہا تھا تاکہ اسے نشانہ باندھنے میں کامیابی نہ ہو تھوڑی دور پہنچ کر میں نے سر اٹھا کر باہر دیکھا دور دور تک کہیں اس کا نام و نشان نہیں تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھوز ہو کر واپس لوٹ چکا تھا اس کے خیال میں شاید میں پانی میں ڈوب کر مر چکا تھا یا مجھے گولی لگ چکی تھی پانی میں نہاتے ہی میری وضو کی حچت پوری ہو گئی اور میں پاکی کی حالت میں آ گیا میں نے فوراں کنارے کی طرف بڑھتے ہی حمزاد کو حاضر ہونے کا حکم دیا حمزاد میرے سامنے تھا اس نے مجھے یوں پانی میں دیکھا تو اس نے فوراں آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھم لیا آکا آنکھیں بند کر لیجئے اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے آنکھیں بند کر لی اس نے مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اسی دریاء کے کنارے ایک جگہ کھڑا تھا ہم وہاں سے کافی دور نکلائے تھے یہ سب کیسے ہوا حمزاد نے مجھ سے پوچھا اور پھر میں نے مختصراً اسے تمام حالات سنا دیئے وہ لڑکی زوبیا جو ہے وہ ابھی تک ان ڈاکوں کے قبضے میں ہے اسے ان سے چھڑانے کے لیے ہمیں جانا ہوگا حمزاد کہنے لگا آپ یہیں ٹھہریے میں جاتا ہوں نہیں حمزاد میں چاہتا ہوں تم بھی مجھے ساتھ لے چلو تمہارے ہوتے ہوئے تو مجھے ہاتھ تک نگ لگا سکیں گے تو حمزاد نے مجھے فورا ہاتھ تھامنے کا کہا جب میں نے آنکھ کھولی تو ہم اسی جگہ پر موجود تھے مجھے تھوڑی دور وہی جھومبڑی دکھائی دی میں نے درخت کی اوٹ سے دیکھا مجھے ڈاکو کھڑے ہوئے دکھائی دیئے سردار بھی پاس ہی موجود تھا اور وہ لڑکی بھی کھڑی دی سردار بڑی کمینی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا تیرے یار کو تو ہم نے ختم کر ڈالا اب تک تو اس کی لاش بھی نہ جانے بہہ کر کہاں پہنچ چکی ہوگی زد چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ چل ہم تجھے دولت میں تول دیں گے بس ہمارا خیال رکھتی جا اتنا کہہ کر اس نے شیطانی مسکرار کے ساتھ آنکھ دباتے ہو اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا میرا خون کھول اٹھا کچھ بھی ہو جائے مجھے دولت کا لرج مت دو تم لوگوں کے ساتھ جانے سے بہتر ہے میں اپنی زندگی ختم کرلوں میں خودکشی کرلوں مجھے بھی اسی دریاء میں بہا دو مجھے بھی گولی مار ڈالو زوبیا نے دھارتے ہوئے کہا لے جمالے میں نے کہا تھا نا وہ لڑکا اسی کا یار ہے اب اس کی موت کی وجہ سے یہ ایسا کر رہی ہے کیسی بے وکوف عورت ہے جمالے اسے کچھ سمجھا سردار نے کہا ادھر حمزاد مجھے کہنے لگا آقا میرا خیال ہے اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے تو پھر تو پھر کیا مجھے اب جانا پڑے گا حمزاد نے کہا آقا اب یہی کھڑے رہیے اور تماشا دیکھئے حمزاد نے کہا اور پھر فورا ان کی طرف بڑھنے لگا اور سردار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا سردار اور اس کے ساتھی دوست دیکھ نہیں سکتے تھے میں جانتا تھا کہ حمزاد ایسا کام کرے گا کہ فورا ان لوگوں کو راستے سے ہٹا دے گا حمزاد ایک ایسے ڈاکو کے پاس کھڑا ہو گیا جس نے کندے سے بندوق لٹکا رکھی تھی اچانک اسے جھٹکا لگا اور پھر فورا ہی اس کے جسم میں حمزاد داخل ہو چکا تھا اس آدمی نے اپنے کندے سے بندوق اتاری اور سردار کا نشانہ لے کر گولی چلا دی یہ آنن فانن ہوا اچانک ہی ایسا ہوا کہ سارے ڈاکو حق کا بکا رہ گئے سامنے سردار کی لاش پڑی تڑپ رہی تھی دوسرے ڈاکو جو شاید سردار کے بہت زیادہ وفادار تھے اس نے فورا بندوق اتار کر گولی اس پر چلا دی وہ مر گیا مگر حمزاد پہلے ہی اس کا جسم چھوڑ چکا تھا وہ دوسرے ڈاکو کے جسم میں گھس گیا اور اس کے بندوق سے دوسرے ڈاکو کو نشانہ بنانے لگا اور پھر وہاں یہ خونی کھیل شروع ہو گیا اور چند ہی لمحوں میں سارے ڈاکو ایک دوسرے کو گولیاں مار مار کر ختم کر چکے تھے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر زوبیاں کھڑی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں پر ایک دوسرے پر گولیاں چنانے لگے لیکن ایسا شاید غیبی مدد سی وہ خوش ہو گئی میں فوراں درخت کی اوٹ سے نکل گئے اگر اس کے پانچ پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تم تم زندہ ہو اس کے چہرے پر خوشی تھی مجھے تو ڈاکو نے یہی بتایا تھا کہ انہوں نے تمہیں مار کر دریاں میں پھینک دیا تھا میں نے آگے بڑھ کر کہا میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا میری بات سن کر اس نے شرم سے نگاہیں جھکا لیں اب اسے شاید اپنے پچھلے رویے پر افسوس ہونے لگا تھا وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں مر چکا ہوں مگر اب جب اسے معلوم ہوا کہ میں صرف اس کی جان بچانے کی خاطر دوبارہ واپس آیا ہوں تو اس کے خیالات ممکن تھا میرے بارے میں بدل گئے ہوں اتنے میں حمزاد میرے پاس پہنچ گیا کہنے لگا آقا رات ہونے کا انتظار مت کیجئے اس میں کچھ اور خطرات بھی ہیں یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل چلئے جنگل خطرناک ہے یہاں ڈاکو بھی ہیں اور جنگری جانور بھی بڑھ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسرے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی حمزاد نے اسے فوراں تھام لیا وہ بے ہوش ہو جو کی تھی کیونکہ اب اسے ہم نے یہاں سے اٹھا کر لے جانا تھا حمزاد نے آنکھیں بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما لڑکی کو اس نے اپنے کندے پر اٹھا رکھا تھا میں نے آنکھیں بند کر لی جسم کو جھٹکا لگا اور زمین ہمارے نجے سے غائب ہو گئی مجھے کچھ دیر ہوا میں اڑتا ہوا اپنا جسم محسوس ہوا جب حمزاد کی آواز دوبارہ ٹکرائی تو میں نے آنکھیں کھولی اپنے آپ کو ایک بستی سے کچھ فاصلے پر کھڑے پایا دور کچھے مکانات نظر آ رہے تھے لڑکی بدستور بھی ہوشتی اور حمزاد نے اسے کندے پر اٹھا رکھا تھا ہمارے پاس ہی غالباً کوئی کھیت تھے اور کھیتوں کے اختتام پر مکانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا بستی ہے یہ اسی بستی کے قریب یہ لڑکی رہتی ہے مگر اس لڑکی نے تو کسی شہر کہا نہیں آقا یہ بہاولپور ریاست کے بارے میں اس نے کہا تھا میں اس کے بارے میں پوری معلومات لے چکا ہوں یہ وہ سامنے جو آپ کو بستی دکھائی دے رہی ہے کھیتوں کے اس طرف یہ اسی جگہ کی رہنے والی ہے اسے ہوش میں آنے دیجئے یہ خود آپ کو بتائے گی اچھا تو تم اسے ہوش میں لے آؤ جی آقا اس نے سار ہلا دیا اور اس نے لڑکی کو نیچے درخت کے ساتھ بٹھا دیا پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا تو لڑکی نے آنکھیں کھول دی لڑکی صرف مجھے دیکھ پا رہی تھی ہم کہاں ہیں لڑکی نے حران ہوتے ہوئے کہا ہم تمہاری ریاست بہاولپور پہنچ چکے ہیں میں نے کہا تو وہ پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی وہ جیسے حران ہو رہی تھی کہ اگدم ہم بہاولپور کیسے پہنچ گئے وہ دیکھو سامنے تمہاری بستی ہے میں نے بستی کی طرف اشارہ کیا تو وہ گردن گھما کر اس طرف دیکھنے لگی اور پھر حیرت سے سن ہو کر رہ گئی مگر ہم اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے تم اس بات کو چھوڑو تو مجھے اپنے گھر لے چلو میں تمہاری سوتیلی ماں سے ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا تو وہ اگدم گھبرا گئی اور خوفزادہ لہجے میں بولی کی ہلکی تو وہ واقف ہو گئی تھی جس طرح میں اچانک اسے جمنا نگر سے یہاں پہاولپور لے آیا تھا یہ کوئی ایسی بات تھی جو کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی لیکن مجھے کچھ کچھ وہ سمجھنے لگی تھی سچ سچ بتاؤ تم کون ہو لڑکی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی میں کون ہو تمہاری طرح کا ایک عام انسان ہوں نہیں مجھے تم عام انسان نہیں لگتے تم کوئی جادوگر ہو یا چھوڑو اس بات کو میں کوئی جادوگر ودگر نہیں ہوں میں ایک عام انسان ہوں بس لیکن تم مجھے وہاں سے میں نے کہا نا چھوڑو اس بات کو تم مجھے اپنے گھر لے چلو وہ آسانی سے مان نہیں رہی تھی مجھے کچھ دیر لگی اسے اس بات پر راضی کرنے میں لیکن بالاخر میں نے اسے اس بات پر امادہ کر لیا اور پھر مجھے لیے ہوئے وہ کھیتوں کے درمیان پکڑنی کی طرف بڑھ گئی اب ہم اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے دور سے نظر آنے والے کچھے پکے مکانات میں اس لڑکی کا گھر تھا جہاں اس کی سوتیلی ماں رضیہ رہتی تھی جو نہائیتی ظالم اور صفاق عورت تھی جس نے شاملال کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا رکھے تھے اور اپنے شوہر کو بھی قتل کر دیا تھا میں جس گناہ کا مرتقب ہو چکا تھا مجھے اس پر پشمانی تھی اور میں اس کا خمیازہ اسی طرح ادا کرنا چاہتا تھا کہ میں اس بے گھر مجبور مصیبت زدہ لڑکی کو اس کی سوتیلی ماں سے اس کا گھر واپس دلوا دوں اس کو اس کا ٹھکانہ واپس دلوا دوں اس کا وہ گھر جو اس کے ماں باپ نے صرف اس کے لیے چھوڑا تھا اور اس کی کھوئی ہی عزت اس کو واپس مل جائیں یہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی جو باہر نہ جانے کن کن مظالم کا شکار ہوئی تھی اگر وہ اسے بیچ دیتے تو پھر نہ جانے یہ ہندوستان سے باہر کون سے ملک میں چلی جاتی اور پھر شاید مرتے دم تک واپس نہ آ سکتی میں اسے اس کا اصلی گھر واپس دلانا چاہتا تھا میں اس گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے اس سے نکاح کرنے پر بھی تیار تھا لڑکی جو جو پکڑنی پر اپنے گھر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اس کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی اس کے دل کی حالت میں جان سکتا تھا یہ وہی گھر تھا جہاں اس نے پرورش پائی جہاں وہ پیدا ہوئی جہاں اس نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا گھر کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی حالت دیکھ کر میرا بھی دل گرفتہ ہو چکا تھا میرے دل میں وہ اداسی نے ٹیرے لگا لیے ہم چلتے چلتے مکانوں کے قریب پہنچ گئے میں نے کہا زوبیا تمہارا گھر ان میں کون سا ہے کہنے لگی وہ سامنے جو آپ کو گلی نظر آ رہی ہے اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا سامنے ایک کچھی گلی نظر آ رہی تھی جس کے دونوں طرف مکانات تھے اور باہر چند بچے کھیل رہے تھے ہاں ہاں وہی گلی اس کے آخر میں ہمارا گھر ہے اس نے کہا اور پھر ہم مکانوں کے پاس کتار میں پکڈنڈی پر چلتے ہوئے اس گلی کے قریب پہنچ گئے گلی میں داخل ہوئے تو زوبیا کی حالت دیکھنے والی تھی مکان کو دیکھ کر زوبیا دھانے مار مار کر رونے لگی یہی میرا گھر ہے یہاں پر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی اس کی حالت ایتھی سی جیسے برسوں بعد کسی کو اپنا کھویا ہوا کوئی مل گیا ہو کوئی اپنا اپنا گھر دیکھ کر اس سے وہ بستہ پرانی یادیں اس کے دل میں تازہ ہو گئی تھی پرانے زخم ہرے ہو گئے تھے میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹ کٹ آیا مگر کافی دیر تک کوئی کھولنے کے لیے نہیں آیا میں نے پھر آگے بڑھ کر زور زور سے دروازہ کٹ کٹ آیا تو دروازے پر پڑا ہوا تالہ دیکھ کر میں چونکر رہ گیا کیا زوبیا تمہاری نظر بھی اس تالے پر نہیں پڑی نہیں تو وہ تو بس خلاوں میں گھور رہی تھی لگتا ہے گھر میں تمہاری ماں موجود نہیں ہے اچھا تو پھر کسی پڑوسی سے پتا کرتے ہیں یہ کہہ کر اس نے سامنے والے دروازے پر دستک کی دی تو ایک عورت باہر نکلی زوبیا کو دیکھ کر وہ خوشی سے اس سے گلے لگ گئی ارے زوبیا تم کہاں چلی گئی تھی زوبیا اسے بتانے لگی کہ وہ کہاں تھی پھر اس نے پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے اور میرے گھر کو تالہ کیوں لگا ہوا ہے اس کی پڑوسن کہنے لگی تمہاری ماں صبح سے گھر میں موجود نہیں صبح صبح چلی جاتی ہے اور پھر شام کو واپس آتی ہے سارا سارا دن گھر بند پڑا رہتا ہے محلے میں کسی سے بات چیت نہیں کرتی کیا بتاؤں تمہارے جانے کے بعد تو تم لوگوں کا گھر جیسے ویران ہو چکا ہے یہ عورت تب پوری شیطان ہے شیطان پڑوسن نے عجیب سے انداز میں کہا میں نے زوبیا کو اشارہ کیا زوبیا اس عورت سے مل ملا کر میرے پاس آگئی ایسا کرتے ہیں تمہاری ماں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں گلی سے باہر جا کر کھیتوں کے پاس کھڑے ہو جانا چاہیے یقینا وہ شاملال کے پاس گئی ہوگی میں نے کہا تو میری بات کی اس نے تصدیق کی جی ہاں وہ شاملال کے پاس ہی گئی ہوگی کیا تم بتا سکتی ہو کہ شاملال کہاں رہتا ہے زوبیا نے بتایا کہ اس گاؤں سے بستی سے باہر ایک چھوٹا سا پرانا کھنڈر ہے جہاں پر شاملال بیٹھا اپنے جاپ میں مصروف رہتا ہے وہ یقینا اسی کے پاس ہوگی اگر آپ مجھے اس کے پاس چھوڑ جائیں گے تو یہ مجھے شاملال کے حوالے کر دے گی اور پھر شاملال تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے زوبیا کے آنکھوں میں خوف جلک رہا تھا تم پریشان مت ہو میرے ہوتے ہوئے وہ تمہیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتی ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں گلی میں دور سے وہ عورت آتی دکھائی دی جسے دیکھ کر زوبیا نے مجھے بتایا کہ وہ دیکھو وہ رضی آ رہی ہے وہی میری سوتیلی ماں ہے تھوڑی دور مجھے ایک عورت دکھائی دی جو غالباً پینتالیس پچاس کے پیٹے میں ہوگی وہ بڑی شان سے قدم اٹھاتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی قریب پہنچ کر اس نے زوبیا کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں تم؟ تم آ گئی واپس باپ کی عزت نیلام کر کے نکلی تھی بھاگی تھی تیری ہی وجہ سے باپ مر گیا یہ صدمہ نہ سار سکا کہ جوان بیٹی بدچلن نکلی اس کی بات سن کر میں حقہ بکر ہے گیا خدا کا خوف کرو بی بی یہ کیا الزام لگا رہی ہو میں نے کہا تو وہ میری طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں بولی یہ کون ہے؟ تو کون ہے؟ اور ہمارے گھر کے معاملے میں کیوں ٹانگڑا رہا ہے؟ ہاں ہاں پورا جگ جانتا ہے کہ یہ لڑکی بدچلن ہے اسی کی وجہ سے اس کا باپ مارا گیا وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا لڑکی کی بہوت گیاں اور اس کی بدچلنی اس سے برداشت نہ ہو سکی اور یہ تو مجھے ہی سوتیلے ہونے کا الزام دیتی ہے اس پورے محلے والوں سے پوچھو کیا میں سوتیلی ہوں؟ کیا میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا؟ اور یہ جو ہمارے ماتے پر کلنگ کا ٹیکہ لگا کر یہاں سے بھاگ گئی نہ جانے کس یار کے ساتھ اور پھر اچانک وہ بولی تو کون ہے؟ کہیں تو ہی تو اس کا یار نہیں رضیہ کے موں سے اپنے لئے اتنی بہودہ بات سن کر میں غصے سے لرز اٹھا بکواس بند کرو اپنی اور میری بات دھیان سے سنو یہ لڑکی ہمیں ایک ایسے گروہ سے ملی ہے جو لڑکیوں کو یہاں سے سمگل کر کے ہندوستان سے باہر بھیجتا ہے اس لڑکی کی بڑے مشکل سے جان چھڑائی ہم نے اور اسی کے کہنے پر اس کا گھر ٹھونڈتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں رضیہ آنکھیں مٹکا کر بولی ہاں تو پھر کس نے کہا تھا گھر سے بھاگے یہ گھر سے بھاگی ہوئی بدچرن لڑکی ہے میں اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تم سوتیلی ماں ہو مگر کچھ تو خدا کا خوف کرو میں نے کہا ہاں سوتیلی ہوں اسی لیے تو میں نے تو اس کے ساتھ کوئی براہ نہیں کیا یہ خود ہی گھر سے بھاگ گئی تھی اس کے جانے کے بعد اس کا باپ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اس کے سر پر تو اس کے باپ کا خون ہے میں بڑی حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو بڑی ڈھٹائی سے اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ زوبیہ ایک طرف پریشان اور حکا بکا کھڑی تھی دراصل وہ رزیہ سے ڈر گئی تھی رزیہ کے سر پر شیام لال کا ہاتھ تھا اور شیام لال ایک خطرناک آدمی تھا جس کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا زوبیہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ ستلی ماں کے پاس نہیں آنا چاہتی اسے یا تو سزا دی جائے یا اس کا گھر خالی کروایا جائے خود مجھے بھی اس عورت رزیہ سے کسی بھلائی کی کوئی توقع نہیں تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ زوبیہ کو شیام لال کے حوالے کرنے میں بالکل تعمل نہیں کرے گی مگر میں چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ اس کی بستی کے لوگوں کے سامنے زوبیہ کو اس کے گھر میں داخل کر دوں اس کے بعد رزیہ کو کیا سزا دینی ہے اور شیام لال سے کیسے نبٹنا ہے اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے اور پھر واقعی اس گلی میں تھوڑی ہی دیر میں محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے لوگ ترہ ترہ کی بولیاں بولنے لگے زیادہ تر لوگوں کا خیال زوبیہ کے بارے میں اچھا تھا وہ اسے ایک نیک باپ کی بیٹی سمجھ دے تھے اور کہنے لگے ضرور حالات ایسے بن گئے ہوں گے کہ اس نے گھر چھوڑا ورنہ وہ برے کردار کی نہیں ہے اور پھر لوگوں کے سمجھانے بجانے پر بلاخر رزیہ کو اسے گھر لے جانا ہی پڑا لوگ مجھے کسی فلاحی تنظیم کا نمائندہ سمجھ کر میری عزت کرنے لگے پھر میں نے کہا میں ان دونوں ماں بیٹی کی آپس میں صلح کروائے دیتا ہوں اور ان دونوں کے معاملات کو آپس میں اچھے طریقے سے نپٹا کر یہاں سے جلا جاؤں گا میرے اس طرح کہنے پر رزیہ کو مجبوراں زوبیہ کو ساتھ لے کر گھر جانا پڑا اور میں ان دونوں کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا وہ ایک چالاک اور نہایت گھا قسم کی عورت تھی جس پر بھروسہ کرنا نہایت بےوقوفی تھی اور میں زوبیہ کو اس گھر میں اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا رزیہ کو اس کے جرم کی سزا دینا بھی باقی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ شیام لال کو بھی ان دونوں نے مل کر زوبیہ کے والد کا قتل کیا تھا اور وہ زوبیہ سے بھی کسی قسم کی ریایت نہ کرتے مگر یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا تھا کہ زوبیہ کو ایک مرتبہ اس کے آبائی گھر میں لائے جائے اس کے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ دیکھا جائے گا ان دونوں کی صلح کروانے کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنی فلاحی تنظیم کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے گھر آوں گا آپ دونوں ماں بیٹی کے تعلقات آپس میں اچھے ہونے چاہیے ایک اس آدمی کی بیٹی ہے یہ گھر اس کی وراست میں ہے اور دوسری اس کی بیوی لہٰذا تم دونوں کو یہی چاہیے کہ دونوں اس گھر میں مل کر رہو میرے اس طرح سمجھانے بجھانے پر اور محلے والوں کی وجہ سے دونوں کو بلاخر مجبوراں چپ ہونا پڑا پھر میں ان سے رخصت لے کر وہاں سے نکل پڑا لیکن نکلنے سے پہلے میں نے یہ کہہ دیا کہ میں اس گھر کے چکر لگاتا رہوں گا اور آپ دونوں کے درمیان آپس میں کیسی نب رہی ہے یہ دیکھوں گا بستی سے باہر آ کر میں نے حمزاد کو طلب کیا حمزاد کہنے لگا آقا اس طرح کھیل کچھ لمبہ نہیں ہو گیا آپ کو تو فوراں اسے سزا دے کر اس کا قصہ ہی تمام کرنا چاہیے میں نے کہا حمزاد نہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے میں اس کو عزت سے اس کے گھر چھوڑایا ہوں اب اس کے بعد زوبیا کو وہاں سے زلیل و رسوا کر کے نکالا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شیام لال کو بھی دیکھنا ہے میں جانتا ہوں اس طرح زوبیا کو وہاں پر چھوڑنا اس کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے مگر مجبوراں مجھے قدم اٹھانا پڑا اگر ہم ویسے ہی اس کی ماں رزیہ اور شیام لال کو راستے سے ہٹا دیتے تو پھر مجرم زوبیا بنتی اب زوبیا عزت سے اپنے گھر واپس آ گئی ہے اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اب اس پر سوچنا پڑے گا جی ہاں آقا آپ جانتے ہیں نا کہ رزیہ نے اپنے خواند کا قتل گیا ہے اور زوبیا جانتی ہے کہ اس کے باپ کی قاتل اس کی سوتیلی ماں رزیہ ہے اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی شام لال لہٰذا وہ کیسے اپنی سوتیلی ماں کو برداش کرے گی وہ تو اسے جان سے مار ڈالنا چاہے گی اور دوسری طرف رزیہ بھی اپنے راستے میں آنے والے اس کانٹے کو نکالنا چاہے گی ہاں میں جانتا ہوں لیکن میری منصوبہ بندی ایسی ہے کہ اس میں زوبیا کے کردار پر کوئی حرف نہیں آئے گا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں تمہیں اس بات پر معمول کرتا ہوں کہ تم جاؤ اور زوبیا کی نگرانی کرو اور خبردار اگر اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچے تو رزیہ کو مار ڈالنے میں کسی قسم کا تعمل نہ کرنا ذرا بھی مت سوچنا اور رزیہ کو موت کے گھاٹ اتار دینا میں جاننا چاہتا ہوں کہ شام لال آخر کیا چیز ہے اور اس کے پاس کتنی طاقت ہے رزیہ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے شام لال کے بارے میں جاننا ضروری ہے آج کی رات میں اسی بستی سے باہر گزاروں گا اور تم زوبیا کی مکمل نگرانی کرو گے جی آقا جیسے آپ کا حکم اس نے کہا اور ہاں ساتھ اگر ہو سکے تو شام لال کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرو حمزاد نے میری بات پر سر جھکا دیا اور میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا بستی کے باہر میں نے ایک جگہ اپنے لئے منتخب کر لی درختوں کے ایک جھنڈ میں ایک صاف ستری جگہ تھی میں وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گیا آج رات مجھے یہیں گزارنا تھی اور زوبیا کے بارے میں اس فیصلہ کرنا تھا مجھے یقین تھا کہ رزیہ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے فوراں کوئی قدم اٹھائے گی ادھر شام لال کو بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ زوبیا اپنے گھر واپس آ چکی ہے وہ اس کی محبت اور اس کی تڑپ میں فوراں اس گھر کی روک کرے گا اور حمزاد کو میں نے اس کی حفاظت پر معمول کر دیا تھا رات گہری ہونے لگی میرے ذہن میں پچھلی زندگی کے بارے میں کئی خیالات کردش کر رہے تھے کبھی نورو لمین میرے خیالوں میں آ جاتا تو کبھی وہ عورت جس نے مجھے حمزاد کو قابو کرنے کے لیے کہا تھا تو کبھی نواب صاحب جن کے قتل کے جرم میں مجھے ٹھونڈا جا رہا تھا ہندوستان کے مختلف جگہوں کی پولیس مجھے ٹھونڈ رہی تھی اور ابھی تک میں مفرور تھا کبھی زہرہ کبھی شاہین اور کبھی نگینہ نہ جانے کتنے ہی پچھلی زندگی کے لوگ میرے خیالات میں بار بار آنے لگے کبھی بھائیوں اور بھابیوں کی بے رکی یاد آنے لگتی تو دل اداس ہو جاتا میں نے سارے خیالوں کو جھٹک دیا اور اگلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا جن حالات سے ابھی میں گزر رہا تھا اور پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا مجھے اپنے تصور کی آنکھ سے شیام لال کے بارے میں جاننا چاہیے اسے دیکھنا چاہیے وہ کون ہے اور اس وقت کیا کر رہا ہے یہ سوچ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شیام لال کا تصور ذہن میں لانے لگا دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا اگلہ حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملائسہ کیجئے کہانی کیسے لگی نیچے کمینٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل اردو ناؤ کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی